اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں امیران احمد ناظرین کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ موتبر شخص کس کو مانا جاتا ہے سب سے زیادہ ہائیلی ریسپیکٹیبل شخص کس کو مانا جاتا ہے ناظرین اس بارے میں ہر ملکی ہر مذہب کی ہر کمیونٹی کی پریفرنس جو ہے وہ مختلف ہے کیونکہ میں آپ کو اسرائیل فلسطین کے والے سے اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو میں آج آپ کو اسرائیل کے والے سے یہ بتا دوں کہ اسرائیل میں سب سے زیادہ عزت کس کی کی جاتی ہے سب سے زیادہ بڑا شخص کس کو مانا جاتا ہے اور سب سے زیادہ جس شخص کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے وہ کون ہے ناظرین اسرائیل کے اندر آپ دیکھیں تو جتنا بھی آج کا سیٹ اپ ہے جتنا بھی آج کا سیٹ اپ ہے جتنے بھی یہودی ہیں وہ سب کے سب ایک کام ضرور کرتے ہیں ناظرین وہ اپنے سر پر ایک ٹوپی ضرور پہنتے ہیں ایک اپنا کروس جو ہے اس طرح کا ملتا کروس سے ملتا جلتا ایک ڈاکٹ ہے وہ پہنتے ہیں اور کتاب اپنے پاس رکھتے ہیں یہ تقریباً تمام کے تمام جو یہودی ہیں وہ ایسا کرتے ہیں اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت یہ دیتے کس کو ہیں تو ایسائیوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے جو پاپ ہیں ان کو بڑی عزت دیتے ہیں اور اس کو جا کر ملتے ہیں اور اس کے پیدوں میں پڑ جاتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ رسپیکٹیبل مانا جاتا ہے یعنی کہ ایسائیوں کے لیے وہ سب سے زیادہ رسپیکٹیبل ہیں اب مستلوانوں کے کیا سب سے زیادہ رسپیکٹیبل ہیں ناظرین اس سوال سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہودی ہیں ان کے لیے یہ جو معاملہ ہے اس بات کو تیع کرنا کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ عزت کی جگہ کونسی ہے تو اس کے لیے ہمیں ان کے عمال دیکھنے پڑیں گے ہمیں ان کی پریفرنسز دیکھنے پڑیں گے اسرائیل کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو دیوار گریہ جس کو یہ کہتے ہیں وہاں پر ہر یہودی جانا اپنا فرض سمجھتا ہے اور وہاں پر بلکل جا کر رونا ماتم کرنا اس طرح کے معاملہ جو ہیں وہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی یہودی ہے وہ دیوار گریہ کو تو سب سے زیادہ عزت دیتا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کس شخص کو سب سے زیادہ عزت دیتے ہیں تو ناظرین مسلمانوں میں تو ہم اللہ کے نبی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عزت دیتے ہیں لیکن یہودیوں میں جو وہ عزت دیتے ہیں ناظرین وہ اپنے ربی کو دیتے ہیں ربی کون ہے ربی وہ شخص ہوتا ہے جو کہ اسرائیل کے جو لوگ ہیں جو یہودی ہیں ان کو عبادت میں ملوث ہوتے ہیں ان کی عبادتیں کرواتے ہیں ان کے جیسے ہمارے مولانا اور علماء ہوتے ہیں اس طرح سے ان کے ربی ہوتے ہیں اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ آپ کو سب کچھ کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ ناظرین جو میں پاس خبر ہے وہ اسرائیل کے ربی کے حوالے سے ہے اور ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کو اس طرح میں سب سے عزت دی جاتی ہے اور اس شخص کے بارے میں جو خبر ہے وہ مسلمانوں کے لیے بڑی زیادہ ریلیونٹ ہے اور مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خوش آئین ہے میں آپ کو یہ خبر صرف اس لیے لے کر آئے ہوں آپ کے پاس کہ اس میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں مسلمانوں کو خوش خبری سنا ہوں ان کو اچھی خبر لے کر ہوں ان کے پاس تو آپ جانتے ہیں کہ جو یہودی ہیں ان کے جو فوج کے لوگ ہیں ان کے جو آرمی کے لوگ ہیں وہ اپنے ربی کے بغیر پوچھے بغیر کچھ کام نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی یہ مرڈر کرتے ہیں جتنے بھی لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے شہید کیا جاتا ہے مسلمانوں کو وہ بھی ان ربیوں کے کہنے پر ہی کیا جاتا ہے یعنی کہ اب جو بھی خون سے ہاتھ لطبت ہیں اسرائیل کے اس کے جو نشانات ہیں وہ آپ کو یہودی ربی ہیں ان کے ہاتھوں میں اور ان کے کپڑوں پر دکھائی دیں گے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ یعنی کہ امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کے لیے کیونکہ پہلے یہ باتیں لوگوں کو پتا نہیں تھی اور آج یہ بات ہمارے سامنے جو آئی ہے اس کے حوالے سے ناظرین جو خبر ہے جو ٹائمز آف اسرائیل میں لگی ہے وہ میں آپ کے سامنے پر رکھنے لگوں پہلے اس خبر کو دیکھ لی دیئے کیونکہ اسرائیلی ربیوں کے جو نیگٹیو جو منفی چہرے ہیں وہ بے نکاب ہو گئے ہوا کیا ہے ٹائمز آف اسرائیل کہتا ہے کہ پولیس سے امپریزنٹ کلٹ لیڈر ربی برلینڈ آرڈر نائنٹین ایٹی سکس مرڈر ناظرین پولیس اسرائیل کی پولیس نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ جو انیس سو چیاسی میں مرڈر ہوئے تھے قتل ہوئے تھے شہادتیں ہوتی مسلمانوں کی وہ جو ہیں کیے تھے کس نے ربی نے کیے تھے جس کا نام برلالڈ ہے یعنی کہ یہودی ربی نے اس کا آرڈر دیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قاتل ہے اس دن جتنے بھی جانے گئے ان کا اس قاتل ہے اور قاتل کی جو سزا ہے ناظرین وہ موت ہے یہودیوں میں بھی تو اس کا مطلب کیا ہوا ناظرین اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس ان کے یہودی جو ہیں اب اپنے ربی کو پانسی دیں گے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بہت بڑی خبر آپ کے سامنے آئے گی ابھی دیگر میڈیا پر ریپورٹ نہیں کر رہا ہے لیکن ناظرین جمعہ ربا چونکہ یہ خبر آ چکی ہے لہٰذا یہ ساری کے ساری خبریں آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہیں اب ناظرین آگے بات سنیں یہ پوری اس کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین کے یہودی اپنے ربی کو پانسی دینے والے ہیں اور جب یہ خبر میڈیا میں آئے گی جب پانسی دی جائے گی تو ناظرین یہ خبر آپ تک پہنچے گی لیکن ہم آپ کو پہلے یہ خبر دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو ریسرچت ہیں وہ زیادہ محنت بھی کرتے ہیں اور آپ کے سامنے سچی خبر لے کے آتے ہیں آپ اس ربی کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ٹائمز آف ایسرائل میں اس کی تصویر لگی ہے یہ ناظرین سے لکھتا ہے لکھتا ہے کہ ربی برناڈ آرائیف سورے کوٹ ہیرنگ جریشلیم نومبر دو دو دار اکیس دو نومبر کو یہ پیش ہوا تھا اور اب اس کے حوالے سے جو پولیس نے یہ طراف کیا ہے کہ جی اس نے واقعی میں ہی مرڈر کرنے کا حکم دیا تھا اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو مرڈر یہ کر رہے ہیں وہ کس کے کی ہیں desslerین وہ کسی نون مسلم کے نہیں کی ہیں کسی عیسائی کے نہیں کی ہیں کسی ہندو کے نہیں کی ہیں وہ مرڈر ہوئے ہیں تو ناظرین مسلمان اور اس مرڈر میں اب جو مسلمان کے مرڈر کی ہیں انہوں نے شاہد ہے کی اور اس میں یہTHIS جو ہے وہ بھی مر گئے منہ بھنگام آرائی ہوئی تا اس معاملے میں ان کا جو نشانہ وہ بھی چکا رہے ہیں اپنے لوگوں نے بھی ان پہ کیس کیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ تو مسلمانوں نے بھی ان کے اوپر کیسز کی ہوئے ہیں کہ انہوں نے معصوم لوگوں کو شہید کی ہے تو ناظرین یہ دنیا ہے مکہ فاتح ہے ملور اس میں ہر سزا آپ کو بھگت کے جانی پڑتی ہے یہ صاحب جو ہے یہ جو ربی ہے یہ جو یہودی ہے یہ اب اپنی سزا بھگت کے اس دنیا سے جائے گا اس عمر میں جیل کی ہوا کھائی ہے تو ناظرین آگے آنے والے دیومش کے ساتھ کیا ہوگا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ یہودیوں کے لیے اس لیے زیادہ اہم ہے کہ وہ اس سے سبق چکے اور مسلمانوں کے لیے اس لیے زیادہ اہم ہے کہ ان کے لیے اس میں خوش خبری ہے کیونکہ دیکھیں میں کہتا ہوں اس میں لوگ آپ کہیں گے کہ دشمن مرتا ہے تو اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کو جو دشمن آپ کے بچوں کا آپ کی خواتین کا آپ کے بزرگوں کا سب سے بڑی بات آپ کے مقدس مقامات کے بلاہ اول کا دشمن ہو وہ دشمن واقعی بہت بڑا دشمن ہوتا ہے اس کو بڑا دشمن ہی سمجھنا چاہیے اور اس کی غم میں خوش ہونا چاہیے اور اس کے خوشی میں غم غمی میں جانا چاہیے ناظرین یہ بات بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مستند ہے کہ دشمن کے خوشی میں خوشی نہیں ہونا چاہیے ہاں جو آپ کے اللہ کے نبی کا دشمن ہو جو کہ اللہ کے نبی کو بڑا بھلا کہتے ہوں جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوں ان کو ہم کیسے کہہ دیں کہ وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں ناظرین ان کو ہم اللہ اللہ اپنا دشمن کہیں گے تو یہاں پہ یہ جو خبر آپ کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہودی اپنے آپ کو دنیا میں سب سے طاقت پر سمجھتے ہیں جو یہودی ربی جو ہیں جو آج بھی حکم دیتے ہیں یہودی فوج کو کہ وہ جا کے مسلمان کو شہید کریں ان کے لیے اس میں سبق ہے ان کے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ وہ بعد آ جائے اور اس طرح کے حکم دوبارہ نہ دیا کریں کیونکہ ہماری ویڈیو فلسطین میں بھی دیکھی جاتی ہیں اور بلکہ آج کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پر اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ یہ ایک آنر کی بات ہے لیکن اس خبر کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آنے والے دن آنے والے دن جو ہے وہ یہودیوں کے لیے اتنے بورے نہ ہو لیکن میں اس میں اس بات کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہودی جو ہیں وہ اپنی قبر خود کھو چکے ہیں اور آنے والے دن ان کے لیے مزید بورے ہونے والے ہیں کیونکہ انہوں نے جو جو کام کی ہیں جو جو انہوں نے معاملات کی ہیں خاص طور پر ان کے ربیوں نے وہ اسی دنیا میں اس کی سزا بھوگت کے جائیں گے یہ اللہ کا قانون ہے کومنٹ سیکشن اپنے رائے دیجی جیگرے چینک کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ